دراصل کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کو لے کر دیش اور دنیا میں افرات افریقہ محول ہے ریوار کو کندر سرکار نے راجیوں کو اومیکرون ویرینٹ کے ایفیکٹ کے خلاف ابھی سے تیاری شروع کر دینے کا نردشتی آئے اس کے لئے پریابت سختی برتنے کو کہا گیا کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کو لے کر مدھپدیش سرکار الٹ بھی جاری کر چکی ہے مقبنتری شبراز سنگھ چوہان نے بھی پردیش کی جنتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے یہ صاف کہا ہے کہ سترکتہ اور سافدھانی کے ساتھ ہی ہم کورونا سے بس سکتے ہیں لیکن تیسری لہر کے آشنکہ کے بیچ یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا راج سرکاروں دوسری لہر سے کچھ سیخ لی ہے اور کورونا سے نپٹنے کے لیے ایم پی اور چھتیزگر سرکار نے کیا کچھ تیاری کی ہے تو آج خبروں کا ایک سرے کریں گے اور ہم کریں گے کہ کورونا کو لے کر کس طریقے سے مدھپردیش تیار ہے کس طریقے سے چھتیزگر تیار ہے دراصل ایم پی میں کورونا کو لے کا تیاری کیا سی ہے سب سے پہلے ایم پی کا سکتہ ایم پی میں بڑھتے کورونا کے قیسوں کے بیچ اب تک پوری تیاری نہیں ہوئی رازدانی بھوپال میں سولہ میں سے بارہ آکسیجن پلانٹ بن کر تیار ہے چار آکسیجن پلانٹ اب تک شروع نہیں ہوئے بھوپال کے چار آکسیجن پلانٹ اب تک تیار نہیں ہے ایمز، کس طوربہ اسپتال، بیرسیا، پراتمک سواسکین، نزیرہ آباد اسپتال میں ابھی تک پلانٹ تیار نہیں ہے پردیش میں دو سو ایک آکسیجن پلانٹ تیار ہونا ہے ایک سو اٹھتر آکسیجن پلانٹ بن کر تیار ہیں تو یہ ابھی تک کی تیاری مدفردیش کی ہے تو بھوپال کے اسپتال کتنے تیار ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں وستار سے دراصل بھوپال میں پانچ ہزار دو سو ہزار مریضوں کو بھرتی کرنے کے انتظام ہیں یہاں پر ان میں پندرہ سو آئی سیو بیڈ تیار ہیں چار سو ونٹی لیٹر تیار ہیں اس کے علامہ حمیدیہ اسپطال اور بھوپال ایمز میں تیرہ سو تین بیڈ تیار بچوں کے لیے سات سو تین بیڈ ریزرب رکھے گئے ہیں ان میں سے چار سو اٹھاون آئی سیو بیڈ ہیں تو یہ تیاری ہے صرف بھوپال کی رازدھانی بھوپال کی لیکن جبلپور اور اندور جہاں پر معاملے تیجی سے سامنے آ رہا ہے وہاں پر کیا تیاری ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جبلپور زلا اسپطال میں کل بیڈ کی ویوستہ ہے دو سو نپے زلا اسپطال میں کیول تیرہ وینٹی لیٹر ہیں یہ تھوڑی سی چنتہ کا وشہ یہاں پر ہے آکسیجن کانسنٹریشن محض چووالیس ہیں وہ بھی پورے اسپطال میں اپلب نہیں ہے زلا اسپطال میں اب تک سیٹی سکین مشین نہیں لگ پائی ہے یہ ایک بڑی مشکل ہے زلے میں آکسیجن کانسنٹریشن کی استطیعی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اندور میں بیالیس اسپطالوں میں آکسیجن پلانٹ بن کر تیار بھی ہے اندور کے اسپطالوں میں دس ہزار بیڈ کی شمتہ ہے یعنی کہ گھبرانی کی زیادہ ضرورت ہے نہیں تو تیسری لہر کو لے کر چھتیز گڑھ کتنا تیار ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں سواست منتی نے اسپطالوں کی سمیخشہ کرنے کی بات گئی ٹیسٹنگ لیب اور آکسیجن پلانٹوں کی سمیخشہ کی گئی ٹی ایس سنگ دیو یہ کہتے ہیں سواست ویبھاگ کے مطابق آٹی پی سی آر لیب کی سنگھیا سولہ ہے اور لگ بھگ سو آکسیجن پلانٹ یہاں پر بھی تیار ہیں یعنی کہ آکسیجن پلانٹ کی کمی نہیں ہوگی آکسیجن کی کمی یہاں پر نہیں ہوگی کسی بھی آپات استحتی سے نپٹنے کے لیے چھتیزگر سرکار پوری طریقے سے تیار ہے یہ دعویٰ ہے اور کم سے کم تیاریاں دیکھ کر تو یہ کہا جا رہا ہے تو دوسری لہر سے سیکھ یہاں پر مدھپردیش نے بھی لی چھتیزگر نے بھی لی کیسے ضرور بڑھ رہے ہیں لیکن الٹ موڈ میں ہے سرکار اور خود مخمنتری باہر نکل رہے ہیں لوگوں کو ماسک پانٹ رہے ہیں لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں آپ ڈوز لگوائیے ویکسینیشن کروائیے آپ ویکسین کی اگر دوسری ڈوز نہیں لیے تو جل سے جل دگوالیے تو اسپطالوں کی ویوستہ بھی یہاں پر دیرے دیرے تیزی پکڑ رہی ہے تو بھوپال سے راکیش شترویدی ہمیں ساتھ جڑ گئے ہیں اور رائیپور سے ستیہ راجپوت ہمیں ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستیہ سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا ہے ویوستہ کس طرح کے حالات ہیں زمینی حقیقت کیا ہے تیاریوں کی دیکھیں چھتیز گڑ کے اگر ہم پورے اس ستیہ میں بات کریں تو ابھی سواس منتری نے آج سواستہ ابھاگ اور سی جی ایم ایسی کے سمیقشہ بیٹک لیا اور اس زوران انہوں نے نیوز ٹونٹی فور مدی پردی چھتیز گڑ سے بات چیت کرتے ہوئے اس پشٹ کیا گیا ہے کہ جو ہے ہماری جو سویدھا ہے اس کو بڑھائی گئی ہے اور انہیں آکڑے بھی بتایا ہے کہ اگر ہم بات کریں کورونا کے پہلی لہر کے اور دوسری لہر کے تو پہلی لہر میں چھتیز گڑ میں ایک بھی آٹی پی سی آر کے جو ہے لیب نہیں تھے اس کے لئے جانچ کے لئے ناکپور اور دلی بھیجا جا رہا تھا لیکن دوسری لہر کے جو دنس کو دیکھتے ہوئے چھتیز گڑ میں اب سولہ لہر ہو گئے ہیں جس میں سے بارہ لہر سنچالیت ہیں چار لیب کے جو کاریں لٹکے ہوئے ہیں جہاں پہ ہے تو اس کو لے کر دیسا نردیس دیا گیا کہ اس کو بہت جلد پونڈ کیا جائے وہی اگر ہم آکسیجن کو لے کر بات کریں تو آکسیجن ٹینک جو ہے چھتیز گڑ میں نو اپروال ہے جس میں سے چھے بن کر تیار ہیں تین کے لیے دیسا نردیس دیا گیا کہ اس کو ٹائم پر پونڈ کر لیا جائے وہی اگر ہم آکسیجن پلانٹ کی بات کریں تو چھتیز گڑ میں پہلی لہر میں یہاں اسثیتی نہیں کے برابر تھی لیکن یہاں ابھی پرتیک ہسپیٹل میں لگ بھگ دو سو پلانٹ بن کر تیار ہیں اگر ہم آکسیجن کے ساتھ بیٹ کی بات کریں تو ابھی بھی چھتیز گڑ میں بیٹ کی اسثیتی کلیر نہیں ہے یہ گور کرنی والی بات ہے کیونکہ اگر ہم دوسری لہر کو دیکھیں تو تیاری لپروہی کے وجہ سے چھتیز گڑ میں دوسری لہر ہم دیکھیں اور یہاں کے نیوازیوں نے دوسری لہر کا دنس جھیلا ہے اور لوگ جو ہے بیٹ نہیں ملنے کے کاران جن کی موت ہوئی ہے لوگ ہسپیٹل کے باہر ہم نے مرتے دیکھا ہے لوگوں نے مرتے دیکھا ہے تو یہ اسثیتی گمبھیر ہوئی تھی لیکن اس بار جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹل جو کئی سارے جو کانون ہے اس کو ستیل کیا گیا تھا پہلے دور کی بات کریں پہلے دور میں ایم سے نمتہ سمالا تھا اور ہمارے سیوگی راکیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بوپال سے راکیش وہاں پر دیکھیں مقمنطری بھی بہت گمبھیر نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جاگرک بھی کر رہے ہیں لیکن یہ جاگرکتہ کیا لوگوں کے بیچ میں نظر آ رہی ہے کیا کوویٹ گائیڈ لائن کا پالن خود سے کر رہے ہیں لوگ یا سمجھانا ہی پڑ رہے ہیں ان کو دیکھیں بلکل ابھی تو مدیبردیش میں ہم جب تیسری لہر کی دستک ہو جائے ایدی وہ تیاریوں کی بات کریں تو کہہ سکتے ہیں مدیبردیش ابھی شروعاتی دور کے لیے پچھتر پیس دی تیار ہے لیکن تیسری لہر نہ آئے اسے روکنے کے لیے تمام ہم گائیڈ لائن کی بات کریں تمام تیاریوں کی بات کریں تو پوری طرح سے یہ تیاریاں ناکافی ہیں یہ جرور کہا جا رہا ہے کہ یہرپورٹ پر چیکنگ کی جا رہی ہے لیکن شہر جہاں سے سنگکمنٹ فیل رہا ہے جہاں پر لوگ اکھٹا ہو رہا ہے بہاں سے جو سنگکمنٹ آ رہا ہے یعنی ہم اس کی تصدیق میں جائیں اس کی باری کی میں جائیں تو سیدھے طور پر سی ایم بھلے ہی جو ہے بیٹھ کے لے رہے ہوں کلیکٹرز کو ہدایت دے رہے ہوں ان کو نصیحت دے رہے ہوں لیکن جمین پر پرشاشن ابھی تک الٹ نہیں ہوا ہے ایک پرشاشن ہے وہ الٹ نہیں ہے لوگ جنروں الٹ ہیں لیکن ایک بہت بڑی آبادی ابھی بھی ایسی ہے جو پوری طرح سے جو الٹ نہیں ہے اور تمام جو گائیڈ لائن جو بیسک گائیڈ لائن ہیں کورونا کو روکنے کے لیے سوسل ڈسٹینسنگ کی بات کریں ماسک لگانے کی بات کریں سینٹائزیشن ان کا بلکل بھی پالن نہیں ہو پا رہا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں تیسری دستہ کا جو ہے جس طرح سے کیس بڑھتے جا رہے ہیں اسے روکنے کے لیے جو شروعاتی قدم اٹھانا چاہیے وہی پر مدھے پردیش فیلال پچھرا ہوا ہے بہت بہت شکریہ رکیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ستہ آپ کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو آکسیجن پلانٹ کی سنگھیا کم ہے اور بات کریں مدھے پردیش کے لحاظ سے تو تیاریوں میں ابھی کافی کمی ہے زمینی حقیقت ابھی کوسو دور ہے جو دعویٰ یہاں پر کیا جالا ہے حالانکہ سرکار یہاں پر اپنی کوشش میں پوری طریقے سے جھٹی ہوئی ہے